آپ مسلسل چلا رہی ہیں اور میں خاموشی سے آپ کی سن رہا ہوں بسہ دہترام میں آپ سے دوبارہ ہی ارزداشت پیش کرنے جا رہا ہوں میڈم نہیں 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 آپ نے جتنا کچھ کہا میں نے سب سنا آپ نے جتنا کچھ کہا میں نے سب سنا لیکن اب آپ کو میری گرزادی سننی ہے یہ میں آپ سے ارز کر رہا ہوں سن لیجئے پہلے میں سنیے رہی ہوں آزے گھرے سنیے سنیے میں آپ کو سناتا ہوں اگر آپ مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کا دشمن کہہ رہی ہیں تو آپ کو میرا ماضی پاکستان تحریک انصاف سے میرا ماضی جب نون لیگ حکومت میں تھی آپ کو وہ بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے آپ کو یہ بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہے وہ اس دور میں متحدہ سے فٹبال کھیلتا رہا ہے جب وہ بسوں میں تھا مجھے مارنے کے لیے متحدہ کہ تین لڑکے رینجرز انٹیلیجنس نے اٹھائے تھے یہ دوسری مرتبہ ہوا ہے دوسری مرتبہ میری جان مچی ہے ایک مرتبہ اس دور میں جب آپ کا سوشل میڈیا جہادیوں بریگیڈ کے ذریعے جو بتا رہے تھے کہ پاکستان اتنا مستحکم کبھی نہیں رہا عوام اتنے خوشحال کبھی نہیں رہے جتنے اب ہیں وہ سب کچھ ظاہر ہے کہ غلط ثابت ہو گیا وزراء جو باجہ بجا رہے تھے ترقی کا وہ بھی غلط ثابت ہو گیا اس میں بھی ظاہر ہے کہ ان سب باتوں میں بھی کوئی حقیقت ظاہر ہے کہ نہیں تھی تو وہ ساری باتیں صحیح ثابت نہ ہو پائیں گودی چینلز اور انکرانک ارام میڈیا نے جو گل کھلایا تھا ایک چینل پہ آپ دیکھتے تو وہاں پہ نون لیگ جیت رہی تھی اور دوسرا جو چینل تھا وہاں سے پی ٹی آئی ہارنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی بہرحال حکمرہ جماعت اسے ایک انتخابی عمل میں جسے اب کل ادم قرار دے دیا گیا ہے خیر سے آخری نمبر پر آئی تھی پورے پانچویں نمبر پر وزراء کے دعوے فوا چودری کا ٹوئیٹ سب غلط ثابت ہوئے وہ تمام فیک سرویز وہ تمام بودھے سرویز جن کی بنا پر حکمرہ جماعت کو یہ زوم تھا کہ ہم بہت تیر توپ تلوار چلا لیں گے اور فیصل واؤڈا کی نشست ہمارے پاس ہی رہے گی وہ ایسا کچھ بھی نہ ہو سکا حلقے کے ووٹرز نے متحدہ قومی موومنٹ سے بھی خوب بدلہ لیا اور وہ نامنے محاجروں وہ نفیس قومی موومنٹ کو ان کو حلقے سے موں چھپا کر کے فرار ہونا پڑا امیدواروں میں ایک حافظ جن کا سارہ لے کر کے متحدہ نے اپنی بدعمالیوں کو یا سیاسی بدعمالیوں کو چھپانے کی کوشش کی تھی وہ عربہ بھی ناکام ہوا اور محاجر صوبے کا جو چورن دو دن پہلے عامر خان نے بیچا تھا جس میں میں نے یہ کہا تھا عارفین نامہ کی اپیسوڈ میں کہ میں دس روپے کی شرط لگاتا ہوں آپ نے جو کہا ہے کہ میں سات نشستوں کی حمایت واپس لے کر کے اور حکومت کو ہم ہلا سکتے ہیں میں نے ان سے دس روپے کی شرط لگائی تھی ایک مرتبہ پہلے بھی میں لگا چکا ہوں یہ شرط کی اگر آپ سات نشستوں کی حمایت واپس لے لیں میں دس روپے کا عنام آپ کے لئے مقرر فرماتا ہوں اور اب اس ایک انتخابی شکست کے بعد اس عنامی رقم کو میں دگنا کرتا ہوں اب میں بیس روپے دوں گا آپ سات نشستوں کو چھوڑیے تین نشستوں کی جو حمایت ہے وہ واپس لے کر کے دکھائیے میں آپ کو مان جاؤں گا between the line سوال کروں گا between the line جواب دیجئے گا وہ کتنے ہنسوم ہیں اور ان کو کس نے صادق اور امین کہا ہے اس بارے میں کوئی بات نہ کرنی ہے اور نہ آج کے شو میں سننی ہے between the line آنسر چاہیے good governance کا جو ڈبا بلدیا ٹاؤن والوں نے گل کیا وہ جو ہتھی آیا گیا تھا بلدیا ٹاؤن کا حلقہ فیصل واؤڈا کے ذریعے خیر سے اب وہ سنا ہے کہ آپ سے واپس لیا جانے والا ہے یا بلکہ لیا ہی جا چکا ہے میڈم کیا کہیں گی سوشل میڈیا پر ترقی کا باجہ بجایا وہ کام نہ آیا گودی میڈیا اور انکروں کی محنت بھی رائے گا چلی گئی خان صاحب کی سمارٹنیس بھی دھری رہ گئی امجد آفریدی کا وہ جو تقیہ فرما رہے تھے وہ جو جگہ جگہ جا جا کر کے لوگوں کو پرنام کر رہے تھے کسی کے ساتھ بیٹھ کر کے لوڈوں کھیل رہے تھے کسی کے ساتھ بیٹھ کر کے شربت پی رہے تھے وہ سب برباد ہوا کیا کہیں گی نورو لارفین سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گی بہت روزہ لگ رہا تھا لیکن آپ کا انٹرو سننے کے بعد ایک دم سے جو ہے وہ موڈ بہان ہو گیا اور اب بہت ایک میں تو بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں آپ کا جو انداز بیان ہے میرے خیال میں بہت کم لوگ ہیں جو کہ جن کے پاس اتنی زبردست ویٹ ہوتی ہے بہرحال اب آپ نے جو in between the lines مجھ سے پوچھا ہے دیکھیں میں بالکل اس وقت defend نہیں کروں گی اگر ہم نے ہماری performance خراب رہی ہے سیلیکشن میں تو یہ لمحہ فکری ہے ہمیں سوچنا چاہیے کیا وجہ ہو گئی کہ ہمارے vote bank میں اتنا جو ہے وہ اس میں گراوٹ آئی ہے لیکن having said that دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ ہلکہ ہے جہاں سے تقریباً ہر جماعت نے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی ٹائم میں الیکشن جیتا ہے اس میں people's party نے بھی جیتا ہوا ہے mq نے بھی جیتا ہوا ہے noon league نے بھی جیتا ہوا ہے ہم نے بھی جیتا ہوا ہے اب تو نام کے ساتھ خیر سے پروفیسر بھی لگانے لگیں قادر خان مندوخیل صاحب لکھتے ہیں کہ بہت بہت شکریہ کرم مہربانی آصف زرداری صاحب چیئرمن بلاول بھٹو محترمہ دی فریال تالپور people's party یہ دوستوں کا سب کو جیت مبارک انشاءاللہ عوام کا خادم بن کر people's party کا کارکون بن کر خدمت کروں گا میڈم یہ اچھا ہے پہلے این پی کا کارکون پھر پی ٹی آئی کا کارکون پھر نون لیگ کا کارکون اور اس کے بعد جیالہ میڈم یہ جیالہ جو متوالہ بن کر کے اور آپ کے اردگرد یعنی آپ کی party کے اردگرد گھوم رہے پہلی بات تو یہ کہ اس کی وفاؤں پر آپ نے یقین کیسے کیا دوسری بات یہ کہ ایک ہفتے پہلے آپ کو شاید نہیں پتا لیکن میں آپ کو بتا دوں قادر خان مندوخیل صاحب کو ایک ہفتے پہلے الیکشن سے ایک ہفتے پہلے کسی نے بہت قریبی ان کے ساتھی نے کہا کہ اگر ہلکہ انتخاب میں تمام امیدوار مر جائیں تب تم جیتو گے اور اس کا جواب ہستے ہوئے انہوں نے جو دیا وہ میرے خیال ہے آپ ان سے کنفرم کر لیجئے گا میڈم فرمائیے گا بہت شکریہ حرفین سب سے پہلے تو آپ نے جس انداز سے مداریانہ انداز سے اپنے حضب معموز پروگرام کا آغاز کیا بجائے اس کے آپ صحافی کے انداز سے کرتے ہیں جو نیوٹرل ہو کر تو مجھے بڑی خوشی ہوتی لیکن آپ کا ونی رویہ رہا پی 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 دشمنی میں بغض میں آپ نے تمام حدیں کر دی کوئی بات نہیں کیونکہ یہ ہمیشہ سے آپ کا وطیرہ رہا کیونکہ آپ کا جو ماضی رہا وہ چھپا نہیں ہے کہ کس سے آپ ہیں اور کہاں سے آپ کی تربیہ ہوئی ہو کس طرح پی پی دشمنی میں اپنا یہ چینل میڈم فرمائیے تھوڑا مجھے نہیں بتائیے کہ میں کہاں سے ہوں اور کہاں سے تربیہ آپ پتہ کرتے ہیں میڈم 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 آپ کو تو پتہ ہے آپ کو تو پتہ ہے کہ میں بات کی تہہ میں جاتا ہوں لیکن آج میں اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق کون سی جماعت سے اور میں کس کے پی رول پر ہوں میڈم آج میں یہ جاننے کا خواہش مند ہوں کہ میں کون سی سیاسی جماعت کے پی رول پر ہوں جو مجھے پال رہی ہے میڈم شاہدہ رحمانی ساری باتیں ٹھیک ہیں آپ نے مجھے بھٹو دشمنی کا تانہ دیا میں نے وہ بھی سنا سب کچھ ہے لیکن جو بات آگئی ہے تربیت کی میں آپ کا بسد احترام بہت یہ عرض کرنا چاہوں گا میڈم پہلے آپ مجھے یہ بتائیں گی کہ کون سی سیاسی جماعت میرا گھر چلا رہی ہے کس سے میں پیسے لے کر کے بھٹو دشمنی میں اترا ہوا ہوں تلا ہوا ہوں اور میری تربیت کی جانب جو آپ نے اشارہ کیا ہے آپ کہاں جانا چاہ رہی ہیں پہلے کھل کر کے بات ہو جائے بہت یہ ہے کہ آپ کا زمین خود آپ کو بتائے گا کہ آپ کس کے لیے کام کرتے ہو پیپلز پارٹی بشمانی میں سات میں چلے GOT jewels نہیں میں تو پیپلز پارٹی ہے نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میڈم ایک مینٹ مینٹ میڈم ایک آپ کو بتاتا ہوں outgoing میں اور آپ میں اور مطلع بات کریں گے میں اور ماتشے iman میں ان کو Spegee ایک مینٹ میں آپ کو بتاتا ہوں میڈم اچھے میرے میرے کیسے میہڈم اپم بات سو گھیجے میڈم میری بات تحمل سے سنیں گی آپ تو یقیناً آپ کو سمجھ میں آ جائے گی آپ کو تحمل سے اگر آپ بات سنیں گی تو میں سمجھا سکوں گا بلکل تیر کہہ رہا ہوں میں بتا رہا ہوں نا آپ رکیے آپ جذباتی نہ ہو آپ میڈم جذباتی نہ ہو جب آرام سے آپ میرے لیے محترم ہیں آپ میرے لیے محترم میڈم ایک سیکنڈ میڈم دیکھیں میرا بھی روزہ ہے اگر آپ توڑا سا توقف کریں گی تو میں بات کروں گا ورنہ پھر یہ معاملہ ادھر ادھر ہو جائے گا دیکھیں بہت عرصے کے بعد آپ ویسے بھی میرے پروگرام میں آئیے ایک منٹ رکھئے آپ نے دو تین باتیں غلط کی ہیں لیکن میرا صبر و تحمل دیکھئے کہ میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کا احترام کرتا ہوں آپ مسلسل چلا رہی ہیں اور میں خاموشی سے آپ کی سن رہا ہوں بسہ دہترام میں آپ سے دوبارہ ہی عرض داشت پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کو کچھ کہیں میڈم نہیں 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 آپ نے جتنا کچھ کہا میں نے سب سنا آپ نے جتنا کچھ کہا میں نے سب سنا لیکن اب آپ کو میری گرزاری سننی ہے یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں سن لیجئے پہلے میں سنیے رہی ہوں آدھے گھر سنیے سنیے میں آپ کو سناتا ہوں اگر آپ مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کا دشمن کہہ رہی ہیں تو آپ کو میرا ماضی پاکستان تحریک انصاف سے میرا ماضی جب نون لیگ حکومت میں تھی آپ کو وہ بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے آپ کو یہ بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہے وہ اس دور میں متحدہ سے فٹبال کھیلتا رہا ہے جب وہ بسوں میں تھا مجھے مارنے کے لیے متحدہ کہ تین لڑکے رینجرز انٹیلیجنس نے اٹھائے تھے یہ دوسری مرتبہ ہوا ہے دوسری مرتبہ میری جان مچی ہے ایک مرتبہ اس دور میں جب آپ کا سو کالڈ وزیرالہ یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اس دور میں بھی میرے ساتھ یہ ہوا کونسی سیاسی جماعت مجھے پال رہی ہے آپ مجھے جس کا تانہ دے رہی ہے یہ تو مجھے بتائیے آپ مجھے کہہ رہی ہے کہ میں پیپلز پارٹی سے دشمنی نبال رہا ہوں آپ پیپلز پارٹی کی معاجر دشمنی یا اردو سپیکنگ دشمنی یا کراچی والوں سے دشمنی کے بارے میں کوئی بات کرنے کے روادار نہیں ہے قوم دیکھ رہی ہے ان کو چھوڑ دیں ہائپر ہو گئے ہیں بس میں نہیں ہے ان کے بس میں نہیں ہے میڈم تھوڑا سا توقف کیجے گا میں نے اپنی عوضات دے دی آپ تھوڑا سا توقف فرمائیں گی پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں رانہ میڈم